الیکٹرل بانڈ کی تفصیلات دینے سے متعلق سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوئی الیکٹرل بانڈ پر سماعت کے دوران سٹیٹ بینک آف انڈیا کو سپریم کورٹ سے بڑا چھٹکہ ملا آج بھی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے اس بی آئی کو کل یعنی بارہ مارچ تک مکمل تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا اس بی آئی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے پوچھا کہ آخر اسے الیکٹرل بانڈ کے آداد و شمار ایک جا کرنے اور اس کی تفصیلات دینے میں کیا دشواری پیش آ رہی ہے عدالت نے اس بی آئی کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر الیکٹرل بانڈ کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو فراہم کریں چیف جسٹیس ڈی وائی چندرچوڑ نے اس بی آئی سے سوال کیا کہ گزشتہ 26 زنوں کے دوران آپ نے کیا کیا اس پر اس بی آئی نے کہا کہ ہمیں تفصیلات دینے میں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن تھوڑا وقت دیا جائے چیف جسٹیس نے اس بی آئی سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ 26 زنوں سے آپ کیا کر رہے تھے اس کے بعد جسٹیس کھرنا نے کہا کہ آپ خود اس بات کو خبول کر رہے ہیں کہ آپ کو تفصیلات دینے میں کوئی دشواری نہیں ہے تو ان 26 زنوں میں کافی کام ہو سکتا تھا عدالت نے اس بی آئی سے کہا کہ وہ الیکٹرل بانڈ کے بارے میں فوری طور پر الیکشن کمیشن کو معلومات فراہم کریں چیف جسٹیس چندرچوڑ نے اس بی آئی کا حکم دیا کہ وہ 12 مارچ تک انتخابی بانڈ سے متعلق تمام معلومات الیکشن کمیشن کو فراہم کریں اس میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے انتخابی بانڈ کی نقدی کے بارے میں معلومات بھی شامل ہونی چاہیے سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے اس بی آئی سے پوچھا کہ اب تک آپ نے کیا گیا چیف جسٹیس ڈی وائی چندرچوڑ جسٹیس جی بی پاردیوالا جسٹیس سنجیب کھرنا جسٹیس وی آر گوائی جسٹیس منوج مشرا کی بنچ کے سامنے سماعت کے دوران اس بی آئی نے کہا کہ ڈیٹا کو ڈی کوٹ کرنے میں وقت لگے گا اس بی آئی کے وکیل حریش سالوے نے اس کے لیے مزید وقت طلب کیا جسٹیس کھرنا نے اس بی آئی کے وکیل حریش سالوے سے کہا کہ سیاسی پارٹیوں نے بانڈ کو کیش کرنے سے مطالق معلومات دے دی ہے آپ کے پاس پہلے سے ہی تفصیلات موجود ہیں اس پر سالوے نے کہا کہ برہائی کرمہ میں ڈیٹا ایک جا کرنے کے لیے کچھ وقت دے اس کے فوراں بعد چیف جسٹیس نے کہا کہ اب ہم اس معاملے میں حکم دیں گے سینئر وکیل کپل سنبل نے اس بی آئی کی طرف سے انتخابی بانڈ کی تفصیلات دینے کے لیے مزید وقت طلب کرنے کی درخواست اور اس کی وجہات کو بچکانہ خرار دیا مزید وقت طلب کرنے کے لیے